بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ ہم سب بھائیوں کو پتا ہے جو سعودی عرب میں مقیم ہے کہ سعودی عرب میں یہ وائرس کے کیس روز بر روز کبھی اب کبھی ڈاؤن ہو رہے تھے ابھی تین چار دن سے روز بر روز بڑھ رہے ہیں میں ادھر آپ کے ساتھ فگر شیئر کروں گا اس سے پہلے بھائی میں آپ کو بتا دوں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اٹھائی مارچ نائنٹی نائن ہے جی 1 اپریل 157 ہے جی 2 اپریل 165 ہے جی 3 اپریل 154 ہے جی 4 اپریل 182 ہے یہ بڑھ رہے ہیں بھائی اس دن سے دیکھیں 5 اپریل کو 180 ہے جی 6 اپریل کو 203 ہے جی 7 اپریل کو 327 ہے جی 8 اپریل والے دن 355 تھے بھائی 355 جو کہ کافی بڑا فگر تھا ابھی میں آج کی رپورٹ بھائی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جی کہ آج کا فگر سب سے زیادہ آگیا ہے سعودی عرب میں 364 364 کیس بھائی آج 10 اپریل والے دن کے ریکارڈ ریکارڈ کیے گئے ہیں جو کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ فگر یہ ابھی ریکارڈ کیا گیا ہے جن میں سر فرست مکہ جی مکہ میں 90 کیس اس ٹیم 24 گھنٹے کرفیو کے ہونے کے باوجود مکہ میں 90 کیس آئے ہیں جی مدینہ شریف میں 24 گھنٹے کرفیو کے باوجود 78 70 کیس ہیں جی ریاض 24 گھنٹے کرفیو کے باوجود 79 جدہ میں 24 گھنٹے کرفیو کے دوران بھی 54 کیس ہیں جی تبوک میں 22 ہے جی قطیف میں 12 ہے اس کے نیچے وہ 18 ایسے حساب ہے تو ٹوٹل سعودی عرب میں اس ٹائم بھائی ہو گئے ہیں 36 اکامن 3651 تو ابھی تک صحت یاب ہو چکے ہیں سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں 685 685 ابھی تک مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اس سے اور 47 47 کی ابھی تک وفات ہو چکی ہے میرے بھائی میں ادھر آپ کے ساتھ ایک فگر اور شیئر کر دیتا ہوں 19 مریض آج صحت یاب ہوئے ہیں جی سعودی عرب میں آپ دیکھ سکتے ہیں 3 کی آج وفات ہوئی ہے اس لیے 47 47 47 ہو گئے ہیں ابھی تک جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے سعودی عرب میں اور 19 آج صحت یاب ہو گئے ہیں الحمدللہ تو 685 جو ہے کہ یہ تداد صحت مند جو افراد ہیں ان کی ہو گئی ہے تو سعودی عرب میں روز بروز یہ وائرس کے کیس بڑھ رہے ہیں ابھی کچھ دن سے حالانکہ سعودی عرب کے یارہ بڑے شہروں میں 24 گھنٹے کا کرفیو چل رہا ہے میرے بھائی سعودی عرب میں